موسیقی فیصل آباد سے وزیر داخلہ بننے والے رانہ سناولہ خان تیسری اہم شخصیات بن گئے اس سے قبل اسی شہر سے ظاہر سرفراز چودری علی اکبر بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں رانہ سناولہ یکم جنوری انیس سو پچپن کو پیدا ہوئے سیاسی زندگی کا آغاز نوے کی دہائی میں پاکستان پپلز پارٹی کے پریڈ فارم سے کیا اور پاکستان پپلز پارٹی کے زلعی جنرل سیکٹری بھی رہے اور بعد ازاں مسلم لیگ نون میں شمبولیت اختیار کی میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف کے جانساروں میں شامل ہونے اور زیادہ قریبی ساتھی اور سرگرم کارگو رہنے کی بنا پر بہت سی صحبتیں برداشت کی میاں نواز شریف کے سپریم کور سے نا اہل ہونے اور بیرونے ملک چلے جانے کے بعد جہاں دیگر نون لیگی قائدین زیر اطاب آئے وہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ اور ان کا خاندان کٹن حلا سے گزرا رانہ سناولہ کی شخصیت میں لائل پوری ہونے کی جلک پائی جاتی ہے یہ مشکل گڑی میں بھی گفتگو میں مزا اور کارڈ کا موقع ضائع نہیں کرتے رانہ سناولہ خان کا شمار اس وقت پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں ہوتا ہے اور وہ وفاقی قبینا کا پہلی بار حصہ بن رہے ہیں رانہ سناولہ خان پنجاب اس حملے میں مختلف ادوار میں اہم صبائی وزارتوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں ستارہ جون دوہزار چودہ کو مارلٹوں سانہے کے وقت رانہ سناولہ خان صبائی وزیر قانون تھے اس حادثے کے محرکات نے بعد ازان ایک مدت تک مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کو جنم دیے رکھا تھا شریف خان دان سے وفاداری قربت کی پیداش میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں رانہ سناولہ پر منشیات کے کیس منائے گئے انہیں یکم جولائی دوہزار انیس کو گرفتار کیا گیا تھا اور بائیس دسمبر دوہزار انیس کو زمانہ پر رہا ہوئے رانہ سناولہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایم این نے اور ایم پی اے کی نشیس پر الیکشن لڑا مگر اپنے گھر کی نشیس سے ایم پی اے کی سیٹ پر ہار گئے جبکہ انی ایک سو چھے سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر نسار جٹ کو شکل دے کر ایم این اے کی سیٹ جیت لی علاوہ ازہ فیصلہ بعد میں مسلم لیگ نون دو بڑے اور واضح دڑوں میں ایک سے ایک دڑے کی قیادت رانہ سناولہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے کی سابق وفاقی وزیر آبا شیر علی کے والد چودری شیر علی اور چودری شیر علی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں رانہ سناولہ پر دجن و فراد کے قتل کے الزامات بھی لگائے جاتے رہے مگر یہ سب ہونے کے باوجود رانہ سناولہ خان دن با دن سیاسی افق پر ابرتے ہوئے دکھائی دئیے اور اب پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصلہ بعد سے تعلق رکھنے والے رانہ سناولہ خان ایڈوکیٹ نے وفاقی وزیر داخلہ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا وفاقی وزیر داخلہ کا کلمدان فیصلہ بعد میں تیسری مرتبہ آیا ہے جو کہ فیصلہ بعد کے لیے ایک بڑا عزاز ہے رانہ سناولہ خان قیام پاکستان کے بعد فیصلہ بعد سے تعلق رکھنے والے تیسرے وزیر داخلہ ہیں اس سے قبل جنرل زیاء الحق چیف مارشلہ ایڈمسٹریٹر کے دور میں حکومت میں فیصلہ بعد شہر سے تعلق رکھنے والے میاں زہر سرفراز وفاقی وزیر داخلہ رہے جبکہ جنرل محمد عیوب خان صدر پاکستان کے دور حکومت کے دوران فیصلہ بعد سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین چودی علی اکبر وزیر داخلہ مغربی پاکستان رہ چکے ہیں اسی طرح فیصلہ بعد سے رانہ سناولہ خان تیسری اہم شخصیات ہیں جن کو وفاقی وزیر داخلہ کا کلمدان سوپا گیا جو کہ فیصلہ بعد کے لیے ایک بڑا عزاز ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی بصیرت اور تجربے کی بناہ پر ملک و قوم کے امیج کی بہتری کے لیے کیا خارجہ پولیسی اپناتے ہیں اور اپنے شہر کے لیے ایسا کیا کچھ کر جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھیں کیمرامین زبیر گمن کے ساتھ ایم نائنٹی نائن نیوز فیصلہ بعد